دھرمگرند جسن نام کے گھڑگان سے بھرے پڑے ہیں وہ نام ابھی جن کی ادھین ہے جو اس سمیں پر اس الوکک نام کو دینے کے لیے ایک ماترہ دکرت ہے جو پرمپتہ کے آدیش سے اس سمیں جیووں کے کلیار کا مکتی موکش دلانے کا کارکر رہے ہیں جو اس کلیوگ میں کم سمیں میں ہی جیو آتما کو جگانے کی یکتی نامدان سب کو بتا رہے ہیں ایسے اس سمیں کی یک پرشت رکال درشی دیالو دکھر تھا پورے سمرت سنتگرو اجین والے بابا امکان جی مہاراج نے تیرہ جنوری دوہزار تیز دوپہر محبوبہ باد تلنگانہ میں دیئے و ادکرت یوٹیوب چینل جیگرو دیو یوکی ایم پر لائف رسار اس سندیش میں بتایا کہ سنت مہاتمہ کوئی زمین پھار کر یا آسمان توڑ کر نہیں نکلتے وہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی پیدا ہوتے ہیں بنتے پلتے پیدا ہوتے ہیں اس سمیں کے پورے سنتگرو کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان سے راستہ لے کر کے اپنی آتما کو جگاتے ہیں تو پرماتما کی طاقت ان میں آ جاتی ہے پھر وہ مالک حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اب جیووں کے لیے تو مبدیش کرو راستہ بتاؤ بھلا کرو سنبھال کرو تو شروع کر دیتے ہیں جب ان کا سمیں پورا ہونے کا ہوتا ہے تو اپنا کام دوسرے کو دے کر کے جاتے ہیں لوگوں کو بتا کر کے جاتے ہیں کہ آگے یہ اس کام کو کریں گے تو وہ اس کام کو کرنے لگتے ہیں ایسے ہی یہ سنتوں کی پرمپرات چلی آ رہی ہے سب سے پہلے کا سمیں ستیوگ تھا جس میں ستیوگ یوگی سب ویجیانی کر ہری دھیان ترے بھاپرانی ستیوگ میں آنکھ بند کرتی بھگوان کے پاس دیوی دیوتاؤں کے لوگوں میں لوگ پہنچ جاتی ہیں تریتا آیا تریتا میں لوگ یگت جب تب کرنے لگ گئے دعاپر میں مورتی پوجہ آدی پھر کلیوگ آیا سب سے ملن یوگ کیسے یہ بھی بتا دی آدمی کی عمر ستیوگ میں ایک لاکھ ورش تریتا میں دس ہزار ورش دعاپر میں ایک ہزار ورش اور کلیوگ میں سو ورش کی بتائی گے وہ بھی اس سمیں پر پورا ہو پانا مشکل ہے من ستیوگ میں ہاتھی کی طرح سے بڑا طاقتور تریتا میں گھوڑا دعاپر میں بکری اور اس سمیں کلیوگ میں چیٹی کی طرح سے کمزور ہو گیا پہلے لوگوں کا شریر مضبوط عمر زیادہ ہوتی تھی تب ہزار ہزار ورش تک لوگ تپسیا کرتے تھے الٹے ننگی رہتے تھے جلد کوئی چیز ملنے والی نہیں تھی کلیوگ میں عمر کم ہے لیکن جیواتما کو چوراسی کے چکر سے چھڑانا ہے تو سنتوں کا پردربھاؤ ہوا قویر صاحب نانک صاحب اور بھی سنت آئے رازہ سوامی ہمارے گروہ مہاراج کے گروہ مہاراج آئے گروہ مہاراج شریف چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ذمہ داری مجھ ناچیز کو دے کر گئے کہ تم ان کو بھگوان کے ملنے کا اسی منوشے شریف میں دیوی دیوتاؤں کے درشن کرنے کا راستہ بتاؤ اور جو ہو سکے مدد کرو تو گروہ آدیش کا پالن کر رہا ہوں گروہ آدیش کے پالن کو ہی گروہ بھکتی کہتے ہیں گروہ بھکتی ہی بڑی چیز ہوتی ہے چالیسوں سال گروہ مہاراج نے مجھے اپنے پاس رکھا ہر چیز بتایا سکھایا کیا کرایا اب یہی نشانہ بنایا کہ کیول بھکتی سیوہ ہی کرنی ہے تو سب کو بتاتا ہوں آپ کی آزادہ بھیڑ نہیں ہے کیونکہ جانکاری نہیں ہو پائے پوچھا پارٹ میں تو لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن سنتمت کو سمجھ نہیں پائے یعنی نہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا جب معلوم ہو جائے گا تو دیکھنا کتنی بھیڑ ہوگی کئی دیشوں میں گیا بھگوان کے پراپتی کا راستہ بتا کر کے آیا آپ کو بھی بتایا جائے گا آپ کو بھی نام بتایا جائے گا جس کے لئے گو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ کلیوگ کیول نام ادھارا سمیر سمیر نر اترہی پارا جس نام کو کرنے سے انسان بھف ساگر پار ہو جاتا ہے جنم مرن کی پیڑا ختم ہو جاتی ہے آپ سے دیکھر چھوٹے کیلوں کو بھی جنم لینے مرنے میں بھاری تکلیف ہوتی ہے جب بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے مرتے سمیں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف سب کو ہوتی ہے کیونکہ پرانڈ ایک دم سے کھچتے ہیں تو درد ہی ہوتا ہے پشپکشی کیڑے مکوڑے کے بچے کو بھی دھیان سے دیکھو تو پیدا ہوتے اور انتصار میں ہاتھ کان سر پونچھ ہلاتے ترپتے ہیں جب تک ہی جیواتما پربو تک نہیں پہنچے گی تب تک جنم مرن سے چھٹکارہ ملنے والا نہیں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جسے پھر اس دکھ کے سنسار میں دکھ جھیلنے جنم لینے اور مرنے کے لئے آنا نہیں پڑے گا اور کوئی گرہشتی کا جنجد جگڑا نہیں پالا تو بتا نہیں ہے سب کو بتاتا ہوں ہاتھ کے ہاتھ پر رمجو کی زیادہ بھیڑ نہیں ہے جانکاری لوگوں کو نہیں ہو پائی پوزہ بات میں تو لوگ لگے ہیں لیکن سنتمت کوئی شیط کو لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں ابھی اور سمجھ جب نہیں پائے کیا نہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جب معلوم ہو جائے گا تب دیکھنا کتنی بھیڑ ہوگی لیکن آنے پردیشوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے لکھو لکھو بھیڑ ہوتی ہے آپ دیکھو دیشوں میں بھی جانا پڑتا ہے پندرہ دیشوں میں گیا اور یہ راستہ بتا کر کے آیا مکتی موکش کا بھگوان کے پرابٹی کا تو آپ کو بھی بتایا جائے گا آپ کو بھی راستہ بتایا جائے گا پریمیوں وہ آپ کو بتایا جائے گا کونسا نام جس کے لئے گو سوامی جی نے کہا کل جو کے والنام ادھارا سمیر سمیر نرو ترہیں پارا وہ نام جس کو یاد کرتے کرنے سے ہی کرتے رہنے سے ہی انسان بہت شادر پار ہو جائے آپ یہ سمجھو کہ جنم مرن کی پیڑا جو ہوتی ہے جنمتے وقت مرتے وقت یہ ختم ہو جائے جائے جائے